ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ ایف آئیس اور ڈی آئیس کے طرف سے کس طرح کے سنکیت ہیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آج بھارتی بازاروں میں کیا کر رہے ہیں تو ایک بار آپ کو اسکرین پر آپ کو دکھائیں گے ایف آئیس اور ڈی آئیس کے نمبرز کے اگر بات کریں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایف آئیس کی طرف سے بکھوالی ہوئی اور کل چار ہزار چھاسٹھ کروڑ کی بکھوالی دیکھنے کو ملی مہین گھریلوں نویشکوں نے خریدادی کیا اور تین ہزار پانچ سو اٹھائیس کروڑ کی خریدادی کا آخرہ نظر آ رہا ہے ڈی آئیس کی طرف سے تو ایف آئیس کی طرف سے لگاتار بکھوالی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپشنز پر نظر ڈالے ایف آئیس کے باقی آنکھرے پر نظر ڈالے تو وہ بھی ہم آپ کے سکرین پر چلائیں گے انڈیکس فیوچرز میں دو ہزار تین سو چو سٹھ کروڑ کی بکھوالی ہے اور انڈیکس آپشنگ کی بات کرے تو یہاں پر بھی بارہ ہزار نو سو چار کروڑ کی بکھوالی کا آکڑا ہے تو ایف آئیس کی طرف سے سنکیت نیگٹیو ہے اب بھارتی بازاروں میں آج کیا کھرے یہ سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے صاحب فون لائن پر نے بھی کامرہ جڑ چکے ہیں پورا انالیسس لے کر دنے پی بتائیے آج بازاروں کے لیے اہم لیویلز کونسے ہوں گے آہ دنپی آپ سن پا رہے ہیں آہ پوچھا آپ کے آواز میں کو آنے لگی ہے مجھے دیکھے مارکٹ کے اندر جو کل ہوا ہے سیشن وہ کل ایک نورمل ڈے کی طرح کچھ خاص ایک سائٹنگ نمبر نہیں آئے ہیں ہاں کل بازار چلا اور ہمارے ٹارگٹ بائیس دار 250 کو اسے اچھیب کیا لیکن ابھی امید کرتے ہیں کہ بازار چھوڑا بہت آر ڈریک کرے گا بکوز مارکٹ تھوڑے پوزیٹیو ہیں یہ بائیس چار سو تک کا ہی کن بیک ہے تارے بین سو سے چار سو تک کا تو امید تو کرتے ہیں کہ بائیس چار سو تک کے پور بیک میں آپ کو تک یہاں پر جرنی مل جائے کلکہ آپ کو ڈاٹا باتا ہوں جو چر نیگٹیو ڈاٹا پہلے میں جارہاں سو شکل کر رہتا ہوں ہے فائز کے ہولڈنگ گھڑ گئی اور اور وہ 30% پہ ہو گئی ہے یہ 20% تک جائیں گے یہ لیکشن پہ ہو سچتا ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کے پاس کوئی معلنی ہے اور کسی درے کا پیسے رسک نہیں لیں گے تو سیہاں ان کی امید ہے مال مارکٹ پہ بائیس ہے کہ بھئی یہ اچھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بات کا پتا چل رہا ہے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی کم ہولڈنگ پر بجار کسی طرح سے بائیزار اور بائیزار کے آسات اپنے آپ کو روکی تھی کوشش کر رہا ہے پہلا پوائنٹ ہے جو اچھا پوائنٹ بان رہے گے لیکن ان کی ہولڈنگ دم ہو رہی ہے یہ بات کوئی نوٹید ہے دوسرا پوائنٹ کل مارکٹ کے اندر نیفتی کے اندر سپیشلی کریسٹر کا اوپرین تر شید مارکٹ کے اندر لوگ خرید نہیں رہے ہیں مارکٹ کے اندر شورٹ کوریگ ہوئی ہے شورٹ کوریگ کی ایک لیمیٹ ہے اپنے ایک مریادہ ایک بیادہ وہیں سرکی چلے گا دوسرا پوائنٹ آج کیا کرنا چھے جن کے پاس پر نفتی کی لاؤنگ پوزیشن ان کو تھوڑا اور کیری گئے ہیں کہ اور پڑا اوپر آجانے چھے دو تارگیٹ ہوا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ آج جن کو نیا آنا ہے دیکھیں دو دن کے پوڑاک رہلی اگر آپ اس کے بہت آنا چاہتے ہیں تو لکھ بھائیے گو اس پل کو چلیئے ڈیمپی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ان کی آواز کلیئر نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کل کے جو ٹارگٹ سے اس کو بازار نے ٹچ کیا لیکن اس کے بعد واپس سے یہاں پر تھوڑا دبا دیکھا ہو پر اس طرح سے نیچے بند ہوئے حالانکہ ہرینے شاہر میں ایک کلوزنگ دیکھنے کو ملی لیکن آج کے لئے جو امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول نکل کر آ رہا ہے وہ 22,300 سے 22,400 کا ہے اور امپورٹنٹ سپورٹ لیولز ہیں 22,000 سے 21,800 کا ایک کنسن والی بات جو انٹیم پہ بھی ہائیلائٹ کر رہے تھے کی ایف آئیس کی ہولڈنگ یہاں پر کم گتو پہ نظر آ رہی ہے جو کی بازار کو چلنے نہیں دے گی تو اس وجہ سے اس رینج کا دھیان رکھے اور اس رینج کے پاس ہی کاروبار کر گئی یہ ہے سلہ نفٹی اور بین نفٹی دونوں پر ہی آپ کو دے دی گئی ہے بین نفٹی کے لئے اوپر کے طرف اب جو لیولز نکل کر آ رہے ہو 48,000 سے 48,000 دوسروں کی طرف ہیں نیچے کی طرف کا سپورٹ لیول بھی آپ کو بتا رہی ہے بازار میں حالا کی تیزی اچھی آئی تھی لیکن پھر وہاں سے اوپری سطروں سے تھوڑا نیچے ہے کلوزنگ ہرے نشان میں ہی ہوئی لیکن لیول سے یہاں پر آج کے لیے جو اپورٹنٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی بازار پر ایک اور رنیتی سمجھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر investforedu.com سے آدیتی آگروال جی جو چکے ہیں آدیتی جی تھائنگی سو مچ ایچی ناو سوڑیش کو سامنے دینے کے لیے بتائیے آپ کو کیا view بن رہا ہے نفٹی اور بینک نفٹی میں کیا کریں اور کن شہروں میں ٹریٹ کریں یہ بھی بتائیے گوڑ موننگ پوجا شوکر بلانے کے شکریہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ میں جو دو دن سے ہم نے ایک پل بیک دیکھی ہے وہ کنٹینی ہونا چاہیے کئی نہ کئی اگر ہم مارکٹ کا پوجا اگر ہم جان سے دیکھے تو مارکٹ میں ایک رائزنگ چینل میں موف کر رہا ہے اور ہر بار مارکٹ جب ایک نیا ہائی بناتا ہے وہاں سے ساڑھے تین سے چار پرسند کی گراوٹ ہمیں دیکھنے ملتی ہے اور وہاں سے مارکٹ واپس ایک اپ موف سٹارٹ کرتا ہے اور نیا ہائی بناتا ہے اور اس بار بھی اگزیکل ہم نے وہی دیکھا کہ 22,900 کے واس پاس مارکٹ گئے اور وہاں سے ایک سیلنگ پریشر ہم نے دیکھی اور وہاں سے واپس لور اندر چینل سے بائنگ دیکھنے مل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے آلیڈی لانگ پزیشن لیا ہے تو اس میں بنے رہے نیچے 22,100 کا سٹاپ لس لگا ہے اور اوپر میں آپ کو 22,350 سے 22,400 کے لیویل دیکھنے ملیں گے اگر 22,400 نکالتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے 22,600 تک کا مموگا میں دیکھنے مل سکتا ہے کنسرن یہاں پہ پوجا میلی بانک نفتی میں ہے جو کی انڈا پر فارم کر رہا ہے کافی ٹائم سے اور گراؤوٹ بھی ہم نے اچھی کاسی دیکھی ہے بانک نفتی میں 48,000 کا ایک در رزیسٹنس ہے بانک نفتی میں وہ بہت اہم رہے گا اور اٹریڈر سو کلوزلی منٹر کرنا چاہیے اگر آج یا کل کے سپر پر اس کے اوپر نکال کے سستین کرتا ہے بانک نفتی تو مجھے لگ رہا ہے ایک شاٹ کورنگ بانک نفتی میں اچھی کاسی دیکھنے مل سکتی ہے پھر لیویلز 48,200 سے لیکھے 48,500 کے آنگے مجھے لگ رہا ہے مارکٹ میں بولیش ٹرین کنٹینیو ہونا چاہیے اٹلیسٹ و دس وی اور ہائیر لیویل یہاں سے اور دیکھنے مل سکتے ہیں اس کے مطنے رکھتے وی دو بائی کال ریکیمنٹ کرنا چاہوں گا تو پہلا بائی کال رہے گا کے بار تو مجھے لگ رہا یہ بائی مومنٹم کنٹینی ہونا چاہیے آج کے دن پہ بھی تو کرن لیویلز پہ کرداری کرے اوپر میں ٹارگٹ پندرہ سوکا رہے گا نیچے سٹاپ لوس بارہ سو چالیس کا لگانا ہے دوسرا سٹاک IP پاک میں سے بہت شاندار اپ موف کے بارد ہم نے پروفت بوکنگ دیکھی اور وہاں پہ واپس بریک آؤٹ آیا فریش تو اب نیا ریجیم ہونا چاہیے سٹاک میں کرن لیویلز پہ کرداری کی سلا رہے گی چودہ سو کا لکش اور نیچے سٹاپ لوس بارہ سو چالیس کا لگانا ہے ٹھیک ہے تھانکیو آجیتے آپ کا یہ رنی تھی بتانے کے لیے تو اس ہفتے بولیش ٹرینڈ نظر آ رہا ہے بازار میں اور تیزی ہو سکتی ہے لیکن بینک نفٹی سپورٹ نہیں آ رہا ہے تو یہ کی کنسر والی بات اس پہ نظر ہے کی لیویلز آپ کو بتا دیئے ہیں رینج میں ہی کاروبار یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے گا ادانی پورٹس میں خریدائی تک کرنے کی سلا پندہ سو کے لکش کے لیے ٹیک مہندرہ بھی اچھا لگ رہا ہے چودہ سو کے لکش کے لیے آپ یہاں پر تیزی کر کے چلیے چلیے اور روک کرتے ہیں کموڈیٹی مارکٹ کا ہمارے ساتھ آجے کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ان کے ویوز آ چکے ہیں اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سونے چاندی سے یہاں پر گولڈ میں انہوں نے خرداری کرنے کی سلا دی ہے اگر سونے کی بات کرے تو بہت ہزار پانچ سو کے لکش دیکھ رہے ہیں گولڈ میں سٹاپ لوس ہوگا سیون سکس ایٹی کا اور اس کے علاوہ سلور میں بھی تیزی کرنے کی سلا دے رہے ہیں ایٹی سکس ساوزنگ کی ٹارگیٹ ہوں گے سٹاپ لوس ہوگا ایٹی فور فور ہنڈریٹ کا یہ ہے لیول گولڈ اور سلور کے لیے تو ان دوروں میں خرداری کرنے کی سلا کو دی جاری گولڈ میں ہم نے ہرکی تیزی بھی دیکھ چلئے کچھے تیر میں بھکوالی کرنی کی سلا 6480 کے لکشے کے لیے سٹاپ لوس ہوگا 6680 اور بیس منٹرز کی بات کریں تو کوپر میں خرداری کرنے کی سلا دے رہے ہیں 892 کے ٹارگیٹ کے لیے سٹاپ لوس ہوگا 880 یہ ہے سلا آج commodity market میں trade کرنے کے لیے تو gold silver میں تیزی کرنے کی رائے copper میں بھکوالی کرنے کی سلا ہے 6480 کے لکشے لیے بھکوالی کرنے کی سلا آ رہی ہے چلی یہ آج کی trading ideas commodity market سے جڑی